لیکن ہم تو آج چنٹا کی بات کریں گے عوام کی کریں گے دنیا میں رہنے والے لوگوں کی کریں گے آٹھ عرب عوام کی بات کریں گے کہ دو ہزار پچیس کن الفابیٹس کے ہو یا کون سے ایسے سٹارز ہیں جن کو بینیفٹس ملیں گے جن کو کامیابیاں ملیں گی انہیں کامیابی ملے گی زمین جہدار ان کی بیماریوں سے ان کو ملے گی نجات فرنڈلی ہوتے ہیں فیملی اورنٹیڈ ہوتے ہیں جو ریلیشن بریک ہوئے ہیں دوبارہ جائنن کی طرف آئیں گے اور دھن زیادہ بنائیں گے اور یہ لوگ کچھ سفر میں سٹڈی میں کامیابی بیماری سے صحتیابی انہیں ملے گی انشاءاللہ اولاد کے حوالے ذکر خوشیاں اللہ کے حکم سے اسلام علیکم میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ اوفیشل ہمارے ساتھ موجود ہیں روائل انٹرنیشنل پارم بیسٹرن ایڈوکیٹ ایمی شہزاد خان صاحب جو کہ میڈیٹیشن بول ایکسپرٹ ہیں جفر سپیشلیسٹ ہیں ناظرین آج کا موضوع جس پر ہم بات کرنے لگے ہیں کہ دو ہزار پچیس جو کہ بلکل کچھ دنوں کے بعد یا کچھ گھنٹے ہی رہے گئے ہیں تو آپ سمجھ لیں کچھ گھنٹے ہی رہے گئے ہیں آپ نے بیٹ کیا دوزار پچیس کا اس کے اندر جو ٹاپ کے الفہ بیٹ اور زوڈیک سائن ہے آج اس پر ہم بات کریں گے کہ دوزار پچیس سٹارٹ ہوتے ہی جن کو پروپٹی سے جن کو مال و دولت سے انکم سے جن کی بڑے گی جن کو بزنس کریں گے ان کو شورت ملے گی جو جوب کر رہے ہیں ان کی ترقی ہوگی جو لوگ پروپٹی میں انبیسٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں ان کو فیور ملے گی تو وہ ٹاپ کے زوڈیک پورے دوزار پچیس میں کون سے ہوں گے آئیے جانتے ہیں اسلام علیکم سر بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا جی جی سر دوزار پچیس کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ پیشنگ ہوئی ہیں آپ سے لینا لیکن سب سے پہلے تو یہ بتا ہے پورے سال میں جن کو قدرتی طور پر زوڈیک کو بینفٹس رہیں گے وہ کون سے زوڈیک آپ کی نظر میں ہیں جن کو پورا سال اپ ڈاؤن کے اپ ڈاؤن تو ہوتا ہی ہے سب کی زندگی میں لیکن ان کو پھر بھی یونیورس کی طرف سے فائدہ مل جائے گا وہ کون سے زوڈیک ہیں بڑا اچھا سوال ہے دوزار چوبیس نے سمجھو گزر گیا کیونکہ اللہ کرے تھوڑے سے دن رہے گے یہ بھی جائے تو بات یہ ہے کہ دوزار چوبیس نے تو بہت پوری دنیا میں عذاب مچایا ہوا تھا کیونکہ ڈیجٹ ہی ایڈ تھا اس کا اور بادشاہ منگل سے آ رہا تھا اور منتری سے آ رہا شنی تھا لیکن اب دوہزار پچیس کو اگر ہم اور کریں تو اس کے ڈیجٹ کو کاؤنٹ کریں تو وہ نو بنتا ہے اب نو ڈیجٹ جو ہے وہ ایلیس کا بھی ہے وہ ڈیجٹ جو ہے وہ سکورپیو کا بھی ہے پلینٹ بارس کے حوالے سے اچھا پھر بھی لوگ ڈار رہے ہیں کہ دوہزار جو پچیس ہے وہ بھی کچھ بہت بڑے بڑے کھڑاک نہ کرا دے لیکن دوہزار پچیس میں دولت کی لڑائی ہوگی دنیا میں ایک بات لیکن ہم تو آج چنتا کی بات کریں گے عوام کی کریں گے دنیا میں رہنے والے لوگوں کی کریں گے آٹھ اور اب عوام کی بات کریں گے کہ دوہزار پچیس کن ایلفہ بیٹس کے یا کون سے ایسے سٹارز ہیں جن کو بینیفٹس ملیں گے جن کو کامیابیاں ملیں گی ظاہر ہے بڑی خوبصورت باقی اپ اینڈ ڈاؤن تو ہوتا ہے پندہ دن اچھا ہوگے پندہ دن بورے ہوگے اس طرح تو یہ سٹرم چلتا ہے لیکن چھکے کون سے اس پارز ماریں گے کامیابیاں کون لیں گے پیسہ دھن دولت کس کی مراج بنے گی کس کی اصل پر سجے کا تاج کون ہوگا کروڑ پتی ہے ہرم پتی کس کی ہوں گی ڈیزائرز پوری جن کن کی شادیاں ہوں گی جو بے اولاد والے کے اولاد اولاد جن کو ہوں گی جن کی ایڈیوکیشن ڈگریان رکی ہیں کمپلیٹ کریں گے جو بزنس سٹارٹ کریں گے جو نئی لائف ایک نئی یعنی کہ سن ایک نئے سال کے ساتھ اپنی زندگی ان کی نئی سٹارٹ ہوگی امیدوں اور بہارے کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ اور انہیں کامیابی ملیں گی تو سب سے پہلے میں بتاتا جنہوں وہ ہیں ایریز والے پرج حمل والے میخ راشی والے جن کے نیم کے الفیبیٹ جن کے پھنے سٹارٹ کا نہیں پتا وہ ہیں علیف آئین لام اور یہ یہ میں نے کہہ دیا یعنی کہ اے آمنہ احمد عثمان علی اسامہ لیاقب یمنا ایکسیکٹرا یعنی کہ ان الفیبیٹ والوں کو جو لیٹیکیشنز ہیں جو پرابلم جو ڈیزیز جو کہیں بھی ان کے معاملات خراد ہو رہے تھے جہاں یہ کسی قسم کا اگر انہوں نے کوئی اے کیا کہتے پوٹیشن یمک رہی ہوئی ہے کوئی چاہتے ہیں کہ ہمارا کام ہمیں مل جائے چاہے وہ ٹھیک کا کچھ بھی ان کا وہ معاملہ حال ہوگا کہیں سیوی دماغ رہی ہے انہیں جوب مل جائے گی اس طرح کی باتیں تو دو ہزار پچیس ایریز کامیاب دکھا جاتا ہے دو ہزار پچیس یہ ایریز والوں کے لیے میں سٹون بتا دو پورے سال کے لیے یہ روپی بھی پہن سکتے ہیں اور یہ ڈائیمنڈ بھی پہن سکتے ہیں پورے سال نہیں ملتا 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 اوریجنل ٹھیک ہے نمبر اس میں خواتین کے والے سے کیا بینفیٹس ہیں ایریز کی جو ہیں جو خواتین ہیں ان کے لئے ٹاپ کی چیز کیا ہوگی یہ الفیٹس میں سب کی بات کر رہا ہوں پورے سال کی اس میں مرد عورت بھوڑا بچہ جوان سارے شاہد ہیں اور وہ اپنے شوہد ہے انہیں کامیابی ملے گی ٹھیک ہے نمبر ٹو وہ ہے ٹورس جن کے نیم کا الفیٹ بی اور ڈیبلیو بشیر وردہ ایکسکرہ ان کا سٹون جو یہ پہن سکتے ہیں پورے سال میں وہ اپل اینڈ کیٹس آئے ہیں اور ڈائیمنڈ بھی پہن سکتے ہیں انہیں کامیابی ملے گی زمین جہدار ان کی بیماریوں سے ان کو ملے گی نجات فرنڈلی ہوتے ہیں فیملی اورنٹیڈ ہوتے ہیں جو ریلیشن بریک ہوئے ہیں دوبارہ جائن ان کی طرف آئیں گے اور دھن زیادہ بنائیں گے نمبر ٹری جمنا ہے جن کے نیم کی الفیٹ کیور کے پتھر بلیو سفیر پہنے پورے سال کی بات ہو رہی ہے اور یہ لوگ کچھ سفر میں سٹڈی میں کامیابی بیماری سے صحتیابی انہیں ملے گی انشاءاللہ اولاد کے حوالے صرف خوشیاں اللہ کے حکم سے اس کے بعد ہے سر سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ جیمنائز کا جیمنائز کا تھوڑا سا بتا دیں کہ جیمنائز کو کس سیکٹر میں کامیابی سب سے زیادہ ملے گی بزنس میں جاپ میں یا کسی اور چیز میں پروپٹی میں سب سے زیادہ یہ کس پر فوکس رکھیں دوزار پچیس میں بیٹائن کو ٹریولنگ میں فائدے ہیں سپورٹ ریمپورٹ میں جائیں مارکٹنگ میں جائیں پارٹشپ نہ کریں ایڈوکیشن کے سیکٹر میں جوب کے سیکٹر میں فائدے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کنیا رشی ورگو برج سملہ دھن کی لاب لگے گی دھن ملے گا دھن کی دیوی ہاتھ لنگ جائے گی دھن کی سٹرگل ملے گا سٹرگل میں تو ہوگا سٹرگل سے یہ کامیابیاں لیں گے ان کی سٹرگل رہے گا نہیں جائے گا سواری گاڑی زمین ان کی انویسپنٹس ان کو بینیفٹس ہیں اور پروفیشن میں پرموشنز ہیں سٹون بلوسفائر اور پیریڈوٹ اور ایمرینٹ یہ پہن سکتے ہیں اس سے مل سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا برگو کو بھی یعنی کہ پوزیٹیو چیزیں ہیں اس کے بعد ہے لبرا برج میزان طولہ رشی نیم کی الفیبیٹ آر اور ٹی راہت تانیا سٹون اوپل ڈائیمنٹ اینڈ کیٹس آئین انہیں بھی سفری کامیابی کس دن اس کے حوالے سے کامیابی سرویس دے کے کچھ چیز کو ایسا حاصل کریں ہو جائے کہ کسی کسا پارٹنشپ کریں اور لوس کر دیں لیکن پیسہ کھلا آئے گا گاڑی سواری اور گھر خریدیں گے لبرا والے بھی اور شادی کہ یوگ ہے اب نہ انکار کریں اب ٹی ٹو پاٹی نہ کریں پھر ٹائم نکل جائے گا یعنی لبرا کا چانس شادی کا بھی دودہ پچت میں ہاں جو بیمانگیاں تھی وہ بھی ٹھیک ہونا شکل ٹھیک ہے ابھی میں نے اس سے پہلے ایک سٹار بتایا تھا ورگو لبرا سے پہلے جس کو سنبلہ جسے کنیا ریشی کہتے ہیں ان کے میں نے ایل فیف ایٹنی بتایا تھے وہ ہے پی اور جی پی پرویز جی گلزا جی اے پی اور جی پرویز جی گلزا اب اس کے بعد ہے ایک کیوریس جس کو ہم کم ریشی کہتے ہیں جس کو ہم بھرچے دلوں کہتے ہیں نیم کے انفیبیٹ ایس شہزاد تلمان سمرہ ایکس ایکٹرا یہ لوگ سفری کامیابیاں عزت سیاست میں کامیابیاں سوشل ورکم سوشل ورکم تو بھائی جو اچھا دنیا اور آخر میں بن جاتی ہیں بزنس میں کامیابیاں پروپٹی ایسٹس بنائیں گے ریلیشنشیپ ڈیولپ کریں گے پوزیٹیو لوگوں سے سہت کا ایشو جو تھا کیونکہ انہیں بھی جو تیس ساڑھ سے تی میں تھے یہ ہیں بلکہ سینے کے حوالے سے جو پروبلمز ہیں وہ بھی بہتر ہونا شروع ہو کچھ بہتری آئے گا پینکہ سٹون پلیو سفائر لانگ فنگر پہ پہننا ہے رائٹ اور لیفٹ ہینڈ کی کوئی بات نہیں جس کا رائٹ ہینڈ نہیں ہوتا وہ لیفٹ پہ پہن سکتا ہے اس میں آپ بڑے اور پہنے ہیں جاندی میں پہنے ہیں لڈی میں پہنے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ پائسید ہے پرجہ ہوت جسے ہم نین راشی کہتے ہیں ان کا سٹون یلو سفائر فرس ٹھنگر میں پہنیں گے گولڈ میں پہن لیں اور جو نہیں پہننا چاہتے ہیں بطورے گسلمان تو وہ سلور میں پہن سکتے ہیں دھن طولت بزنس سرمایہ سرمایہکاری ضرار سٹاپ سٹاپ ایکچینج ان میں ان کو بینیفٹس کامیابیاں کامرانیاں جادو والا بات نہیں لیکن گاڑی اگرہ ہے دیا سے دلانی ہے دو ہزار پچیسکا اگریسیف نہیں ہونا ان طاقت ملے گی اس میں جذباتی نہیں ہو نیم کی الفیمٹ ڈی ہیں دانیا دانیال ڈالنڈ سیز اچھانڈیو اور چاند اچھا میلی چارلی تو کامیابیاں ملیں گی فرین فٹ پینا جائیں عزت نام مرتبہ انہیں انشاءاللہ اللہ کو حکم سے ملے گا اور یہ میں نے ٹو تھاؤزن ٹویٹی فائیف کے پہترین پہترین ایلفابیٹس اور سٹارز اور سٹونز ان کی رامجی کے حوالے سے بتا لیے ہیں اب جن سٹارز کا میں نے نہیں بتایا تو وہ نراج نہ ہو دل برداشتہ نہ ہو ان کے لئے بھی بڑی اچھی چی کچھ خبریاں ہیں وہ آئندہ کے پرگرام کا انتظار کریں ان کو بھی ہم بتائیں گے کیونکہ کس مہینوں سے کامیابیاں شروع ہونے جا رہی ہیں کیونکہ جنوری میں بھی کوئی پاؤنٹ سات پلینٹس کٹے ہو رہے ہیں جس میں بہت سے اور سٹارز کو بھی بینیفٹس اور ایلفابیٹس کو بھی ہوں گے اور ایک نیا پرگرام انقریب میں کروں گا آپ کے ساتھ اور اس پرگرام کا انتظار کیجئے گا تینکیو بہت شکریہ سر بہترین آپ نے بڑا اچھا دوزار پچیس پورے آورال والے سے بتایا کہ ان کو جو یونیورس کی طرف سے قدرہ کی طرف سے ان زورڈیو کو فائدہ ناظرین ہو سکتا ہے اور آپ لوگوں نے بس اپنا ہمت کرنی ہے محنت کرنی ہے جو ہیلا کرے گا اس کوئی وسیلہ ملے گا باقی سر آپ کی جاسے کچھ سوالات بھی ہیں لوگوں کے مجھ یہ دوہزار پچیس کا ہے اس میں سوالات نہیں شامل ہوں گے کیونکہ جو ہم ریگولر پروگرام کریں گے اس میں سوال آئیں گے چلے ٹھیک ہو گیا ناظرین میں تو لینا چاہ رہا تھا خان صاحب نے خیر انکار کر دیا آج کے پروگرام میں باقی آپ کو ٹاپک کیسا لگا اپنا فیڈ بیک کیونکہ یہ سپیشل ہم اس کو اپیسوڈ کہیں گے کیونکہ اس کے بعد اس کا سیکنڈ پروگرام آنا ہے ٹھیک ہو گیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن دوبائیں آل پر کلک کریں تاکہ ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس آجیں سبسکرائب کا میں اس لیے کہتا ہوں تاکہ جب نوٹیفکیشن ہے آپ کو پتہ لگ جائے خان صاحب کی ویڈیو اپلوڈ ہوگی ہے جو خان صاحب کے فین ہیں جن کو فالو کر رہے ہیں اسٹرالوجی کے اندر اور سپین پر باقی نمبر چل رہاں اگر آپ پرسنلی طور پر اپنے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں رابطہ کر سکتے ہیں کمنٹ باکس پر نیچے اپنا نام والدہ کا نام ویڈیو پر تو ایک سوال رکھیں تاکہ ہم اگلی ویڈیو سے آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات آپ کو دیں گے اپنا خیال رکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ اللہ حافظ